محمد اللہ قابل تحسین اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ قرآن سوال یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن تقریر ہے کلام ہے یا کتاب ہے لکھیوی چیز ہے یا بولیوی چیز ہے یہ سوال ہے بہت ضروری سوال ہے انسان کے لکھنے میں اور انسان کے بولنے میں زمین آسمان کا قطع ہے ابھی میں آپ سے بول رہا ہوں اور جب میں بولتا ہوں تو میری زبان میں غلطی بھی ہوتی ہے میں اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں غلطی سے انگریزی کے لفظ بھی پیچھ میں داخل کر دیتا ہوں کرتا ہوں کہ نہیں انسان کی سپیچ میں اگر انگریزی میں ہو اردو میں ہو کسی بھی زبان میں ہو غلطی لازمی ہے وہ ہوتی ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے باپس جا کے دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا فرض کریں کہ میں کوئی تقریر دے رہا ہوں اور کسی نے اس تقریر کا ٹرینسکرپٹ پوری ریکارڈنگ اس کو ٹائپ کر دیا اس میں ریپیٹیشن ہوگی کے نہیں لازمی ہوگی اس میں گرمائٹیکل میسٹیکس غلطیاں ہوگی کے نہیں تو اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا کے نہیں لازمی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو نار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب تھی ہوتی بھی وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب وَمَا تَخُطُّهُ بِي أَمِنِك آپ تو پڑھتے نہیں یہ کتاب قرآن میں خدایت نازل ہوگی آپ تو پڑھنے والے ہیں ہی نہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں نہیں سکتے وَمَا تَخُطُّهُ بِي أَمِنِك اِذَا لَقْتَابَ الْمُبْتِلُون اگر جو لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ان کو کوئی شک ہو رہا ہے تو وہ دکھا دے کہاں سے پڑھ رہا ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن شروع سے ہی اپنے آپ کو کتاب کہتا کتاب کہا جاتا ہے جو چیز باؤن، پرنٹڈ، ٹائپڈ، رٹن اسے کتاب کہتے ہیں لوگوں کے سامنے کتاب تھی کی نہیں لوگوں کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہوتی کتاب ہوتی بھی تو کس کے ہاتھ میں ہوتی رسول کے ہاتھ میں ہوتی رسول کے ہاتھ میں کتاب کیونکہ فائدہ اس رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا کلام بھی کہا گیا ہے حتی اسمع کلام اللہ قرآن کو کلام بھی کہا گیا ہے قرآن کو قرآن بھی کہا گیا ہے قرآن جو چیز اونچی آواز میں پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کتاب کیوں کہا گیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا نہیں کوئی کوشی کرنا ہوں اس صفحے میں پہلی بات کہ لوگ جب اس بات کو سنتے تھے قرآن کو سنتے تھے تو انہیں فوراً اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے اب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہتے تھے انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے تو نہیں بولتا یہ کہاں سے بات کرتے ہیں یہ کہیں اور سے لے کیا ہے اور فوراً پتا چلتا تھا کیونکہ کلام میں کوئی غلطی نہیں کوئی بریک نہیں ایک فلو ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے تو قرآن کو کتاب اس لئے کہا دیا کہ ایون سننے والے کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام سپیچ نہیں ہے یہ لکھا ہوا کلام ہے سوال پیدا ہوا کہ یہ لکھا کس نے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھا کس نے ہے اب میں اس سوال کی ایک اور سائیڈ آپ کو دکھا دوں پھر اس کے بعد ایک مثال دیتا ہوں جب مسلمان مدینہ موہ ہوئے حجرت کی مدینہ میں کافی بڑی اتعداد تھی یہود کی اور یہود پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا عربی بھی پڑھ لکھتے تھے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں یعنی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں بلکہ ان کے نزدیک ایک طرح سے یہ گالی بھی تھی دیکھو ذرا یہ انپر لوگ انہیں امی یون کہتے تھے امی کے معنی ام سے نکلتے ہیں ام پتا ہے کسے کہتے ہیں ام ماں کو کہتے ہیں امی کے معنی وہ اتنا انپر جیسا کہ یہ ابھی ماں سے نکلا ہے اسے امی کہتے ہیں یعنی اس کو ابھی تک لکھائی پڑھائی کا اتنا ہی علم ہے جتنا ایک دن کے بچے کو ہوگا اس لئے اسے امی کہتے ہیں یہاں سے یہ لفظ نکلتے ہیں اچھا وہ لوگ کہتے تھے ان کو امی یعنی ان کی نزدیک یہ ایک طرح سے ایک انسٹ تھی بقرہ جو ہے سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت وہ مدنی دور کی یعنی یہ رسول صاحب کے مدینہ موف ہونے کے بعد سب سے پہلی سورتوں میں سے پہلی آیت کیا ہے سورہ بقرہ کیا پتا ہے کسی کو الف لام مین اچھا الف اور لام اور مین یہ حروف ہے نا یہ حروف کے نام ہیں انگلیش میں حروف کے نام ہیں اے بی سی بی ای 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 یہ لیٹرز لیٹرز ہیں الف لام مین اچھا یہ بتائیں الفیبیٹ کون سیکھتا ہے جو پڑھنا سیکھ رہا ہو الفیبیٹ کسی آتی ہے جسے پڑھنا آتا ہو جس نے کبھی پڑھنا سیکھا نہ ہو اس کا حروف سے کیا تعلق بہت سارے لوگ ہیں فرض کرنے پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو بولتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں اب جو اردو بولتا ہے پڑھتا نہیں اسے جا کے کہو الف ایک ہی ہے اسے کیا پتا الف کیا ہے اس کے مطلب کی بات ہی نہیں الف تو اس کے مطلب کی بات ہے جو بیٹھ کے کسی استاد کے ساتھ پڑھے الف کیا ہوتا ہے لام کیا ہوتا ہے مین کیا ہوتا ہے وہ حروف پڑھے بقرہ کی پہلی آیت الف لام مین ہی یہود کے لیے ایک طرح کا شاک تھے یہ حروف اس کو کس نے سکھا دیئے یہ تو امی ہے اس کو تو پڑھنا نہیں آتا اس نے کہاں سے سیکھ لیے حروف یہ حروف تو کسی کتاب سے ہوتے ہیں اگلی آیت کیا ہے ڈالیکل کتاب واقعی ٹھیک کہہ رہو کتاب ہے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف ڈالا کہ یہ تو کسی کتاب سے ہے پھر بتایا واقعی کتاب سے ہے یا اللہ کی کتاب ہے میں نشتا ہوں اچھا تیسری بات کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی کوئی بات نہیں ہے جب میں کوئی بات کرتا ہوں موز سے نکلتی ہے اور جب میں کوئی بات لکھتا ہوں اس میں ایک اور فرق بھی ہے اس فرق سمجھنا بہت ضروری ہے جب میں کوئی بات لکھتا ہوں تو شاید غلطی سے لکھ دوں تو لائن ٹراس کر دوں اگر کمپیور پر ٹائپ کر رہا ہوں تو لفظ کو ایریز کر دوں کٹ کر دوں پیس کر دوں ایسے لکھوں تو اس میں سے ایک دو جملے نکال دوں ایک پیرگراف کو بڑا کر دوں ایک کو چھوٹا کر دوں کہ نہیں کر سکتا ہوں جب بول رہا ہوتا ہوں تو ایجسمنٹ کا کوئی مقابلت ہے جو بات ایک دفعہ نکل گئی وہ نکل گئی اب وہ واپس نہیں لی جا سکتی قرآن میں کوئی ایڈٹ کوئی ایڈیٹوریل پروسس ہے اگر لکھا ہو اگر لکھا ہو انسان کے سامنے تو ہو سکتا ہے کوئی کوئی مٹھا کے کوئی اور چیز ڈال دے کوئی ایجسمنٹ کر دے قرآن پورا کا پورا بولا گیا ہے ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں لوح المحفوظ لوح محفوظ کی اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن جو دیا گیا وہ کلام دیا گیا زبان پر دیا گیا اور زبان میں ایک دفعہ بات نکل جا تو وہ واپس نہیں لی جا سکتی سمجھ رہے ہیں بات قرآن میں کیا بنی اسرائیل سے خطاب ہے یعنی ڈریکٹ خطاب ہے کیا انہیں نام سے پرکار کر ان سے بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے یا بنی اسرائیل تو کہا ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد سن لو ہمیں بھی ڈریکٹ لی بکا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے کبھی اور سے بات کرتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں اچھا اس آیت کو ذرا سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْنِمُونَ اس عظیم آیت میں تقریباً دو تہائی آیت جو ہے اس کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے دو تہائی ایک ہی آیت کے اندر بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے اور ان سے ڈریکٹ لی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے وَضَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ میں نے تم پر بادل بھیجے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ اور تم پر میں نے منہ اور سلوہ کی نمتیں دی قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ان اچھی چیزوں سے جن کا رزق میں نے تمہیں دیا ہے ان سے کھاؤ اچھی چیزوں کو کھاؤ اب کھاؤ تم پر بادل بھیجے تم پر منہ سلوہ بھیجا اور تم کھل کر کھاؤ اچھی چیزیں کھاؤ یہ آپ سے ڈریکٹ بات ہو رہی ہے نا ڈریکٹ بات ہو رہی ہے اب اسی آیت میں بغیر کسی انقطاع کے بغیر کسی قطع کے فوراں ہی ایک دم سے التفات آتا ہے ایک طرف سے رخ بدلتا ہے آیت کا وَمَا وَلَمُونَ وَلَاكِمْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے تھے انہوں نے میری توقع یہ تھی اللہ تعالیٰ کہنے تم پر بادل چھائے گئے تم پر منہ سلوہ کی نعمت آئی تم سے کہا کھاؤ اور پیو کھاؤ جو اچھی چیز ہے کھاؤ تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا اپنے اوپر ہی ظلم کیا تم تک ہی بات رہتی لیکن ایک دم تم والی بات ختم تم لوگوں کو میں نے جواب سکھائے تم لوگوں کے ساتھ میں نے دہرائی کی بار بار یہاں تک کہ میں نے تمہیں اگزیم کی کاپی بھی دے دی اور اس کے ساتھ آنسر کی بھی دے دی تم لوگ پھر بھی فیل ہو گئے کس قسم کی نکم میں لوگ ہو تم لوگ برا مت ماننا میں مثال دے رہا ہوں اچھا اب میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں لیکن جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو ڈانٹ رہا ہوں تو سن کون رہا ہے وہ لوگ لیکن وہ لوگ خوش نہیں ہیں وہ لوگ اس بات سے مسکرانے رہے گئے دیکھے ذرا ان کی ان کی کھینچ رہے ہیں آج نہ یہاں کسی کو خوشی نہیں ہے پتہ ہے کیوں خوشی نہیں ہے کل تم بچاروں کا امتحان ہے آج ان کی کھچائی ہو رہی ہے اور سو تم زبیہ ہوگے یہی بات ہے نا یہی مسئلہ ہے نا تو بات تو آپ سے کی جاری ہے لیکن در وہ لوگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی تو اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَّحِ رَاجِعُونَ آپ کا تو معاملہ آپ کا تو جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ بچارے ابھی بھی حیات ہیں تو ان کو خوف لگا ہوا ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا سمجھ رہی نا بات تو اب دیکھیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا دیکھو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اب میں نے جو مڑ کے اس طرف بات کی ان کی طرف اشارہ کر کے بات کی تو اسے التفات ہی کہیں گے نا اللہ تعالی بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں کہہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تمہیں بادل دئیے منہ صلوہ دیا کہا کھل کے کھاؤ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی انہوں نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کی یہ بات اب کس سے کی جا رہی ہے مسلمان سے کی جا رہی ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے کہ بنی اسرائیل بھی سن رہے ہیں اور مسلمان بھی سن رہے ہیں اور کہیں غلطی سے مسلمان یہ سن کے یہ نہ سمجھ لے کہ دیکھو منی اسرائیل کی تو بڑی کھیجی ہے قرآن میں ان کا تو بڑا ان کا تو نمبر آیا ہے قرآن میں ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی میاں ان کی دوباری گزر چکے ان کا تو جنازہ نکل چکا اصل بات کس کی ہو رہی ہے آپ کی باری ہے صاحب آپ کی باری ہے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے تھے